امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جن ٹاپکس پر بات کریں گے وہ کچھ اس طرح ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروفیشنل اور نان پروفیشنل کے مسئلے کو سمجھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ویتاوٹ رول نمبر اپنا میرٹ لسٹ کیسے چیک کریں فائنل میرٹ لسٹ کب تک آئے گا فائنل میرٹ لسٹ کے بعد کوئی انٹرویو ہوگا یا ڈاریکٹ پوسٹنگ آرڈرز ملیں گے پوسٹوں کے کینسل ہونے کی افعاؤں کی حقیقت جی سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروفیشنل اور نان پروفیشنل کے مسئلے کے بارے میں جیسے جیسے پوسٹنگ آرڈرز کا جو ہے وقت قریب آتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے جو ہے بہت سے پروفیشنل اور نان پروفیشنل اسپیشلی نان پروفیشنل بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے ویڈیوز چل رہے ہیں جن میں بلکل ہی ایسی باتیں کیے گئے ہیں کہ جسے نان پروفیشنل ہے وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے اچھا ایک ویڈیو میں نے دیکھا اس میں کہا جا رہا ہے کہ بھئی پہلے یونین کانسل میں پروفیشنل والوں کو ترجیح دیں گے اس کے بعد جو پوسٹیں بچیں گے وہ تحصیل میں جائیں گے مطلب نان پروفیشنل کو نہیں ملے گا تحصیل پہ جائیں گے تحصیل میں بھی اگر کوئی پروفیشنل والا ہوا ان کو پوسٹیں ملیں گے اور جو پوسٹیں بچ گئے پھر آگے ان کو ڈسٹک میرٹ پہ لے کے جائے گا ڈسٹک میں بھی اگر کوئی پروفیشنل والا ہے اس کو پوسٹیں تو مل جائیں گے اور باقی پھر اگر کوئی پوسٹ بچ گیا پھر نان پروفیشنل کو دیا جائے گا جو کہ سرہ سر جھوٹ ہے اس طرح کا کوئی بھی طریقہ کار نہیں ہے کچھ نے کہا تھا کہ ہم نے ایس بی کے کال کر کے پتا کیا ہے یہی طریقہ بالکل بھی یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پروفیشنل اور نان پروفیشنل کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ جو ایڈورٹائزمنٹ جو اشتیار اخبار میں آیا تھا ان پوسٹوں کا اس کو آپ پڑھیں اس میں صاف اور کلیر لکھا ہوا ہے کسی بھی یونین کانسل میں جب پروفیشنل اور نان پروفیشنل دونوں پاس ہو جاتے ہیں مطلب کہ آپ دیکھیں پروفیشنل والے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ فیل بھی ہے پھر بھی اس کو سلیٹ کیا جائے گا بلکل بھی اس طرح نہیں ہے مطلب اگر کوئی پروفیشنل والا بندہ ہے وہ پاس ہے اور نان پروفیشنل بھی پاس ہے لیکن جو ترجی دیا جائے گا وہ پروفیشنل والے کو ٹھیک ہے یہ بات بلکل حقیقت ہے اور یہ اشتیار کے جو شرائط ہے اس میں صاف اور کلیر لکھا ہوا ہے لیکن اگر کسی بھی یونین کانسل میں مطلب کہ پوسٹے ہیں دس اور پروفیشنل ڈگری پاس ہوئے ہیں وہ پانچ ٹھیک ہے تو پانچ تو ان کو مل جائیں گے باقی جو پانچ پوسٹے بچیں گے وہ تحصیل میرٹ پہ نہیں جائیں گے وہ ملیں گے نان پروفیشنل کو اب مثلا پانچ سیٹے بچ گئے پانچ ان کو مل گئے پروفیشنل والوں کو پانچ سیٹے بچ گئے اب تین نان پروفیشنل والے بھی پاس ہیں تو تین سیٹے نان پروفیشنل کو ملیں گے باقی بچیں گے جو دو سیٹے وہ چلے جائیں گے تحصیل میرٹ پہ ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ ابھی آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آیا ہوگا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ٹرمز اور کنیشن میں جو ہے اشتیار میں صاف اور کھلیر لکھا ہوا ہے اب جو دو سیٹے تحصیل میرٹ پہ جائیں گے اسی طرح بہت ساری یونین کانسل کے جو سیٹے ہیں وہ بھی اس طرح تحصیل میرٹ پہ آیا جائیں گے مطلب کہ کسی اور یونین کانسل سے پانچ سیٹے بچ گئے کسی اور سے دس تو نہیں بچ سکتے مطلب پانچ بھی ہو سکتے دو بھی ہو سکتا ایک بھی ہو سکتا جتنے سارے سیٹے مطلب اب ایک تحصیل میں ٹوٹل بیس سیٹے بچ گئے آئے ہوئے ہیں اب یہاں پر بھی یہی طریقہ کار ہوگا پہلے پروفیشنل کو ترجیح دیا جائے گا مطلب ابھی بیس سیٹے بچے ہوئے ہیں کسی بھی تحصیل میں اب دس ہے وہ پروفیشنل والے ہیں اور دس ہے وہ نان پروفیشنل والے ہیں چلے نان پروفیشنل پانچ ہے اور پروفیشنل والے وہ دس ہے تو دس کو پروفیشنل والوں کو ملا پانچ ہے وہ نان پروفیشنل والوں کو دیا جائے گا اور باقی جو پانچ سیٹیں بچیں گے وہ پھر چلے جائیں گے ڈسٹک میرٹ پہ تو اسی طرح ڈسٹک میرٹ پہ بھی یہی طریقہ کار اپنایا جائے گا پہلے پروفیشنل والوں کو ترجیح دیں گے ٹھیک ہے اگر ڈسٹک میرٹ میں بھی سیٹیں بچ جاتے ہیں پروفیشنل والوں سے جو کے پاس ہے ٹھیک ہے فیل والوں کی بات نہیں کریں فیل والا کوئی بھی پروفیشنل ہو چاہے نان پروفیشنل ہو اس کو کوئی بھی پوسٹ نہیں ملے گا خاص کرنا لازمی ہے دونوں کے لیے پروفیشنل اور نان پروفیشنل دونوں کے لیے امید ہے کہ ابھی یہ چیز آپ لوگوں کو کلیر سمجھ آیا ہوگا یہ تو بہت آسان چیز ہے بھئی اس میں بھی کافی اتنے سارے دھیر سار ہمیں واتس اپ پر میسیجز آتے ہیں تو آخر کار مجبور ہو کر ہم نے نکائے کیا کہ چلیں اس ٹاپک پر ایک ویڈیو ہونا چاہیے تو آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ لوگوں کا کلیر ہو چکا ہوگا پروفیشنل اور نان پروفیشنل کا مسئلہ دوسرا سوال اکثر کینیڈیٹس پوچھتے ہیں کہ جن کو اپنا رول نمبر یاد نہیں ہے کسی بھی بوجہ سے سلپ گھوم ہو گیا رول نمبر بھول گئے تو ویتاوٹ رول نمبر وہ اپنا میریٹ لیسٹ کس طرح چیک کریں اب دیکھیں رول نمبر معلوم کرنے کے لیے تو اب دو ہی طریقے ہیں ایک تو آپ اس بی کے کے ہیلپ لائن پر کال کریں وہاں تو آپ پورا دن آپ انتظار کریں پھر بھی وہ کال اٹین کرنے کا توفیق ان میں بلکل بھی نہیں ہے دوسرا طریقہ آپ اس بی کے یونورسٹی ویزٹ کریں لیکن مسئلہ یہ ہے سارے کینیڈیٹس تو کوئٹا میں تو نہیں ہوتے موسٹ آف کینیڈیٹس ہیں وہ آؤٹ آف کوئٹا سٹی ہے تو جو کوئٹا سے بہر ہے ایس پی کے بارے میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو جب آن لائن فارمز جمع ہو رہے تھے تو ایس پی کے خلاف ہم نے ایک اچھا سا ویڈیو بنایا تھا جس میں اس کا اچھا خلاس ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا جو طریقہ کار ہے انتہائی جیسے ہی انہوں نے جو ہے میرٹ لسٹ آناؤنس کیا اس کے بعد انہوں نے جو ریزلٹ کا جو آپشن تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا اگر ریزلٹ کا اپشن پھر بھی چھوڑ دیتے اس ٹائم بھی ہو سکتا تھا کہ آپ اپنا جو ہے رول نمبر معلوم کر سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے جلدی سے وہ کیا کیا ریزلٹ کا جو اپشن ہے اس کو ختم کر دیا صرف میرٹ لسٹ کا اپشن انہوں نے چھوڑ دیا تو اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ آپ صرف کچھ دن ویٹ کریں اس فینل میرٹ لسٹ آنے والا ہے اس میں آپ کا رول نمبر نام نائسی سب کچھ کلیر ہو جائے گا تو آپ کو پھر رول نمبر کی ضرورت نہیں ہوگا تو اس کا یہی حل ہے کہ آپ کچھ دن انتظار کریں کل پرسوں سے ایک صوبائی وزیر نے کوئی ہے انہوں نے ایک بیان دیا تاکہ انٹریو ہوگا انٹریو ہونا چاہیے اس طرح کا یہ وزیر کے انٹریو دینے سے بولنے سے کوئی انٹریو لینے کا جو فیصلہ نہیں ہوتا اس کا ایک پروپر طریقہ ہوتا ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے موقع میں ایڈوکیشن جب فائنل میریٹ لیس جب بن جائے گا اس بی کے اس کو ہینڈوور کر دے گا ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو پھر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ والے اپنے مرضی کے مطابق ڈیسائیڈ کریں گے کہ انٹریو لینا ہے یا نہیں لینا لیکن اکارڈنگ ٹو 2019 پولیسی 2019 کے پولیسی کی مطابق کوئی انٹریو نہیں ہے لیکن اگر حکومت چاہے تو اس پولیسی میں جو ہے ترامیم کر سکتا ہے اب بہت سے کینیڈیٹس یہ پریشان ہے کہ انٹریو کی تیاری ہم کریں یا نہیں کریں بھائی میرے ابھی انٹریو کا کوئی بھی چانس نہیں ہے بلکل بھی کوئی چانس نہیں ہے جب انٹریو کا انہوں نے لینا ہوا تو کم سے کم ایک دو مہینہ کے ٹائم بلکل لازمی دیں گے وہ پھر آپ لوگ آرام سے اپنے انٹریو کی تیاری کر سکتے ہیں ایک دو مہینے میں کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پہ جب سے یہ میرٹ لسٹ آیا ہوا ہے اس کے بعد پوسٹوں کے کینسل ہونے کی افعائیں گھردش کر رہی ہیں ویسے پوسٹوں کے کینسل کرنے کی افعائیں تو شروع سے ہے جب سے اس بی کے نے ٹیسٹ کننیکٹ کیا ہے لیکن جب میرٹ لسٹ آیا اس کے بعد یہ افعائیں کچھ زیادہ ہی ہو گئی تو ان افعائیں میں دور دور تک کوئی حقیقت نہیں ہے پوسٹیں کینسل ہونا کوئی آسان کم نہیں ہے اس کا ایک بہت difficult decision ہوتا ہے فیصلہ لینا پڑتا ہے تو ایک دم کوئی بھی حکومت ہے ایک دم سے اس کا جو ہے پوسٹیں کینسل کرنے کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے ایک اور سوال میرٹ لسٹ کے بارے میں کہ میرٹ لسٹ کب تک آگا تو بہت ذرائع سے پتا چلا ہے کہ میرٹ لسٹ ہے وہ expected ہے انشاءاللہ جو نیکسٹ ویک آنے والا ہے یعنی جو منڈے سے لے کر فرائیڈے سٹرڈے سنڈے تک تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں فینل میرٹ لسٹ expected ہے I hope کہ یہ ہفتے کی شروع میں آ جائے گا